السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ایک قبر کے عذاب کا اثر ساتھ والی قبروں میں پہنچتا ہے یا نہیں یہ سوال پیدا ہوا ان سوالوں سے جو سوال چینل کے اوپر پوچھے گئے ہماری لاسٹ ویڈیو کے بعد جس میں ہم نے گورکن کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ جس کے خواب میں دو عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس عورت کو ہمارے ساتھ نہ دفن کرنا یہ گورکن ابھی تازہ تازہ قبر کھوت کے وہیں سو گیا تھا اٹھنے پہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک جنازہ آتا ہے قبرستان میں اور اس جنازے کو وہ اس قبر میں دفن نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کے لئے ایک نئی قبر کھوتتا ہے اور وہاں اس عورت کو دفن کر دیتے ہیں تو پھر جب سوتا ہے تو رات میں پھر وہی دو عورتیں آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے اس عورت کو ہمارے ساتھ دفن نہ کی اور ہمیں بہت بڑے علمیے سے بچا لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا نیک لوگوں کے قریب دفن ہونے والی بات پر تو وہاں لوگوں نے سوال یہ اٹھایا کہ کیا ایک قبر کے عذاب کا اثر ساتھ والی قبروں میں پہنچتا ہے جو questions آئیں ان کو میں generalize کر رہا ہوں تو دیکھیں بعض روایات سے ایسے چیزیں منقول ہیں جس میں ذکر ہے کہ اگر کوئی مرتا نیک یا بد ہو کوئی مرنے والا نیک ہو یا بد ہو اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے تو اس کی نیکی یا بدی کا اثر دوسرے ہمسایہ مردوں یا پاس کی قبروں تک بھی پہنچتا ہے تو اب لوگ کہتے ہیں کہ برزخ میں تو معاملات ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن یہ روایات میں آپ سے شیئر کرتا رہت ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو نیک لوگوں کی قبروں کے درمیان دفن کرو اس واسطے کہ مردوں کو برے ہمسائے سے تکلیف پہنچتی ہے جیسے زندوں کو برے ہمسائے سے تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے ہمارے ہاں پڑوس اڑوس پڑوس میں آپ چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ بسے برے پڑوسیوں سے آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں اسی طرح قبر والے بھی اس طرح کے احساسات رکھتے ہیں دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی مر جائے تو اس کو اچھا کفن دو اور جلدی لے جاؤ اور قبر گہری تیار کرو اور برے ہمسائے سے اس کو دور رکھو اب آپ دیکھیں نا برے ہمسائے سے دور رکھنے کا کہا ہے اب وہ تو فوت ہو گیا اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں بھی نیک ہمسائے سے نفع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا دنیا میں نفع ہوتا ہے تو سب نے عرض کیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہوتا ہے اچھا ہمسائے ہوگا تو فائدہ پہنچائے گا برا ہمسائے ہوگا تو تکلیف دے گا تو آپ نے فرمایا اس طرح آخرت میں بھی ہوتا ہے اللہ اکبر اور یہ قبر کا معاملہ آخرت کا بس معاملہ شروع ہو گیا یہاں آنکھ بند ہوئی روح نکلی اور آخرت کا سفر شروع حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تھے کہ ایک آدمی کا انتقال مدینہ میں ہوا اور وہیں دفن کیا گیا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ عذاب میں ہے پھر کچھ روز کے بعد پھر دیکھا سات روز یا آٹھ روز جو بھی ٹائم فریم ہے اس کے بعد دیکھا کہ وہ جنت میں سبب پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی بھی تو تمہیں عذاب میں دیکھا تھا چند دن پہلے اب نعمتوں میں ہو تو جواب دیا کہ میرے بعد ایک نیک مرد یہاں دفن کیا گیا اس نے اللہ کے ہاں اپنے ہمسائیوں میں سے چالیس آدمیوں کی بخشش کی سفارش کی شفاعت کی تو میں بھی ان چالیس میں سے تھا تو اللہ نے اس کی سفارش میرے حق میں بھی قبول فرمائی اسی طرح محمد بن سبی سے روایت ہے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے تو اس کے ہمسائے مردے پکار کر کہتے ہیں اے شخص تیرے سامنے تیرے بھائی دنیا سے گزر گئے اور تو زندہ رہا مگر تو نے ان کو دیکھ کر نصیحت نہیں پکڑی اور ہم لوگ بھی تیرے سامنے دنیا سے گزر گئے مگر تو نے اپنا عمل درست نہ کیا اس کے بعد قبرستان کی زمین ہر طرف سے پکار کر کہے گی اے غافل تیرے گھر والوں کو دنیا نے تیرے سامنے دھوکا دیا اور تجھ سے پہلے موت نے ان کو قبر کا راستہ دکھلایا اور تُو نے دیکھا کہ لوگ ان کو اٹھا کر لے گئے اور قبر میں دفن کیا اس کے دوست آشنا سب روتے رہ گئے اے غافل تُو نے ان سے نصیحت کیوں نہیں پکڑی آج تیری آہوزاری کچھ کام نہ آئے یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ آس پاس کے ہمسائے بھی پکار اٹھتے ہیں اور پکار بھی اٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں ملامت بھی کرتے ہیں تو اب ان روایات سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دفن کرنے سے ان کے ہمسائے جو آس پاس کی قبروں میں لوگ ہوتے ہیں ان کو نفع اور راحت پہنچتی ہے اسی طرح وہ قبرستان میں جب برے لوگوں کو دفنائے جاتا ہے تو آس پاس کے ہمسائے دفنائے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن یہ کس درجے اور کس کیفیت کی تکلیف ہے کیونکہ یہ عالم برزخ سے متعلق ہے اس لیے اس کی صحیح کیفیت کا سمجھنا ادراک کرنا بیان کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اور یہ تفسیرات جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں وہ شرح الصدور بشرح حال الموتہ والقبور میں موجود ہیں اسی طرح ابن ابی الدنیا نے اس میں سے باز کی تخریج کی ہے جسے پھر شرح الصدور میں نقل کیا گیا ہے باب دفن العبد فی الارض اللتی خلقہ منہا میں اسی طرح باب مخاطبت القبر للمیت کے تحت پیج 151 پر پیج 133 سے 135 پر اسی کتاب کے بہت ساری تفصیلات آتی ہیں اسی طرح اور بہت ساری کتابوں میں یہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ